حضرت علی نہایت اتمنان کے ساتھ کھڑے تھے پسینہ بہ رہا تھا آپ پسینے کو صاف کر رہے تھے اتنے میں ایک آدمی پشت سے خنجر لیے آ رہا تھا کہ میں مولا کو خنجر مار دوں گا جب وہ خنجر لیے آ رہا تھا تو اس کے ہاتھ پاؤں کھاں پر رہے تھے کیونکہ سامنے حیدر کرار تھا غیر فرار تھا اسی اثنا میں گھبرات کے مارے اس کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا حضرت علی نے بہت اتمنان سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا یا علی اتنا سکون تو آپ نے فرمایا کہ میں دشمن کے سامنے نہیں ہوں میں پروردگار کی بارگاہ میں ہوں اس شخص نے کہا اگر میں کچھ مانگو تو آپ عطا کریں گے آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے اس شخص نے کہا یا علی اپنی تلوار دے دیجئے آپ نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کو دے دی اب وہ بہت گھبرایا کہا یا علی میں آپ کو قتل کرنے آیا تھا تو آپ نے فرمایا ہاں جانتا ہوں کہا پھر بھی آپ نے تلوار دے دی حضرت علی نے فرمایا ہاں تو اس نے پوچھا کیوں آپ نے فرمایا میرا دین یہی کہتا ہے میں ثقافت کے اس درجے پر فائز ہوں جو میدان جنگ میں بھی دشمن کو عطا کرتا ہوں تو اس نے کہا یا علی اگر آپ کا یہی دین ہے تو مجھے کلمہ پڑھا لیں میں آپ ہی کے دین پر آنا چاہتا ہوں سبحان اللہ جو اہد جیسی جنگ میں دشمن کو مسلمان کر دے اسے علی کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی ایک دشمن کے سینے پر مکمل طور پر قابو پا چکے تھے اور تلوار سے اس کی گردن اڑانے والے تھے کہ اس دشمن کے مو سے تھوک پھینکی گئی جو حضرت علی کے اوپر گئی تو حضرت علی نے اس کے سینے سے اٹھ کر اسے چھوڑ دیا دشمن نے کہا کہ اے علی تُو نے مجھے چھوڑ دیا حالانکہ میں تو تیرے مکمل قبضے میں آ چکا تھا تو حضرت علی نے فرمایا جی تو بالکل میرے قبضے میں تھا لیکن پہلے جب میں تجھے مار رہا تھا تو میرے قبضے میں تھا تو اس وقت میں اللہ کی خاطر جنگ کر رہا تھا تیرے ساتھ لیکن جیسے ہی تُو نے میرے اوپر تھوکا تو اس وقت میرے ذہن میں غصہ آیا اور میری تیرے ساتھ ذاتی دشمنی یا ذاتی نفرت پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے میں اٹھ گیا کیونکہ میری تلوار کبھی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں چلتی میری تلوار صرف اللہ کے لیے چلتی ہے میری تلوار صرف اسلام کے لیے چلتی ہے جا آج تجھے میں نے بخش دیا آئندہ کسی جنگ میں تمہیں دیکھ لوں گا سبحان اللہ یہ ہے جناب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی تلوار خداون کریم ہمیں حلقت علی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نیت فرمائے آمین یا رب العالمین